بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو میر چینل ویورز چہرے کی رنگت کو صاف کرنے کے لئے اور صافی رنگت کے لئے ہم بہت دیکھ سورے ٹوٹکا لے کر آئے ہیں رنگ گورا کریں بہت سانی پودینی کی پتیاں لے کر انہیں بال کر ان کا پانی ٹھنڈا کر کر نہال مو استعمال کریں رنگ گورا ہو جائے گا دو عدد گاجر ایک عدد چکندر اور آدھے لیمون کا آرک نکالیں اور ہر دوسرے روز بھی ہیں لیمون کا آرک چہرے پر ملنے سے بھی چہرہ ساف سترہ اور گورا ہو جاتا ہے کسی برطن میں پانی اوبار لیں اور اس پانی کی بابن چہرے پر لیں اس سے چہرے کی امسام کھلتے ہیں اور چہرے کا رنگ گورا ہو جاتا ہے بیسن میں ذرہ سی حلدی ڈال دیں اور اس میں سرسوں کا تیر ملائیں اس امیزو کو روزانہ چہرے پر استعمال کرنے سے آپ کی جلد میں نکھار آ جاتا ہے اور اس سے آپ کا چہرہ ایک دم فریش نظر آتا ہے سامی رنگ گوراں کے لیے بہت ہی کمال کا ٹھوٹکا ہے چینے کی دال بکھو کر پیس لیں اس کو دودھ میں حل کر کے لیپسہ بنا لیں اور پندرہ سے بیس منٹ تک چہرے پر لگا لیں پھر تازہ پانی سے دھولیں روزانہ سے چہرے پر لگا لیں کچھ ٹن میں چہرہ ساف سترہ ہو جائے گا نمبر دو سرسوں کی کل میں سنگترہ اور لیموں کے چلکے ملا کر اٹھن بنا لیں روزانہ چہرے پر لگائیں ساملہ پاند دور ہو جائے گا نمبر تین بدام حلتی اور چاول پیس کرنے میں طرح سے دودھ شامل کریں پھر یہ ماس چہرے پر لگائیں بیس منٹ بعد دھولیں چند دنوں میں ہی فرق محسوس ہوگا جلد کی صفائی کے لیے ہم آپ کو ایک اٹھن بتا رہے ہیں نظرین اکرام جلد کی صفائی کے لیے ایک مفید اور ازمودہ اٹھن چنبیلی کی کلی ایک کپ بیسن ایک کپ حلدی پیسی ہوئی دو بڑے چمچ دھارچنی پیسی ہوئی ایک چمچ ترکیب ہے ان کی انسابت جا کو ملا لیں اور ایک پیالے میں اس مکسٹر کا ایک بڑے چمچ لیں اور اس میں چند کترے لیموں اور پانی ملا کر استعمال کریں چند دن استعمال کے بعد آپ کا رنگ صاف ہو جائے گا نظرین اکرام ہم آپ کے لیے ڈیلی کے پیوچی ٹیپس اور آپ کی ہیلتھ کے مختلف ٹوٹ کے لے کراتے رہتے ہیں سویس کے میرے چینل کو وزر کرنا مت بھولئے گا ویڈیو اچھے لگی ہو تو پلیز آئے کرنا مت بھولئے اور مزید آپ اس طرح کی ٹوٹ کے دیکھنا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں ہمیں کمیٹ کر کے ضرور تہیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیں تھانکس آر واتنگ اللہ حافظ